اے انسان تو کہتا ہے تو عشق رسول ہے میں پوچھتا ہوں تیری ظلفیں اور داڑی کہاں ہیں تیری شلوہ ٹکنوں سے نیچے کیوں ہیں تیری آنکھوں میں سرما کہاں ہیں تیری باتوں میں مٹھاس کہاں ہیں تیرا نماز سے عشق کہاں ہے تیرا رات میں نین سے بے وفائی کرنا کہاں ہیں تیرا رات میں خدا کے لئے وفا کرنا کہاں ہیں تیرا صدقہ دینا کہاں ہیں تیرا زکاة نکالنا کہاں ہیں غریبوں مسکینوں کے حقوق پورے کرنا کہاں ہیں تو کہتا ہے تو عشق رسول ہے چل مجھ کو یہ بتا کیا تیری زبان پر حق چلتا ہے کیا تیری زبان پر ہمیشہ سچ رہتا ہے کیا تیری نظریں ہمیشہ زمین پر رہتی ہیں اے انسان سن لے اتنا آسان نہیں عشق رسول بننا بہت رکاوٹیں آئیں گی ایسی رکاوٹیں جو تیرے مال کی شکل میں تیرے سامنے آئیں گی اولاد کی شکل میں تیرے سامنے آئیں گی عورت یا والدین کی شکل میں تیرے سامنے آئیں گی ہاں اگر تُو عشق رسول بننا چاہتا ہے تو صرف اللہ اور رسول کی مان ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو رکاوٹ تیری اولاد ہو یا ماں ہو یا بیوی ہو تجھے نہیں دیکھنا یہ سب کون ہے وقت ہے ابھی بھی پڑھ لے اپنے نبی کی زندگی تب تُو شاید عشق رسول بن جائے ایسے جلوسوں میں نکل کر تُو کیا خود کو عشق رسول کہتا ہے اور فجر کے وقت تُو سوتا رہتا ہے تُو کیسا عشق رسول ہے تُو خود کو عشق رسول کہتا ہے بتا مجھے تیرے نبی نے کہاں کہا تجھے کہ تُو خود کو ہنفی شافی مالکی ہمبلی وہابی شیعہ یہ سلفی جیسے لکف سے بکارے اگر تُو عشق رسول ہے تو تجھے تو محمدی ہونا چاہیے ابھی بھی وقت ہے اپنا راستہ اپنے نبی کی طرف کر لے ہاں اگر تُو عشق رسول بننا چاہتا ہے تو تجھے صرف اللہ اور رسول کی ماننی ہوگی اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا تیرے راستے میں رکاوٹ آئے گی چاہے وہ تیری ماں ہو اولاد ہو یا بیوی ہو پر تجھے عشق رسول بننے کے لئے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی کوشش کرنی ہوگی تجھے داڑی رکھنی ہوگی تجھے سنت سے پیار کرنا ہوگا چاہے سنت تجھے رفعہ دین کرنے پر کیوں نہ مجبور کر دے اے انسان تجھے کرنا ہوگا مت دیکھ کس محفل میں تجھے آ رہا ہے تیری شلوات ٹکنوں سے اوپر ہی رہنی چاہیے تیری زبان پر حق ہو سچ تیری عادت ہو مستقبل کا سوچنا چھوڑنا ہوگا اپنے والدین کا عدب کرنا ہوگا اپنی اولاد سے پیار کرنا ہوگا اے انسان تیرا اندر باہر ایک ہونا چاہیے امیر غریب کی تیری نظر میں ایک ہی اہمیت ہونی چاہیے اگر تُو ناکام ہو گیا بتا مجھے کس مو سے سامنا کرے گا نبی کا کیسے ان کے مبارک ہاتھوں سے حوزے کوسر لے گا تجھے تو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ تیرے نبی ہاتھ سینے پر بانتے تھے یا پیٹ پر تُو کیسا عشق رسول ہے ذرا سوچ تو سہی کیا تُو یہ سوچ کر بیٹا ہے کہ قبر کی زندگی آسان ہونے والی ہے اے انسان تُس سے یہاں مچھر کا کاٹنا برداشت نہیں ہوتا ایک چونٹی تجھ کو کاٹ دیے تو تُو ہل کے رہ جاتا ہے تُو مجھ کو بتا قبر میں کیسے برداشت کرے گا سام کے ڈنگ بچھو کے ڈنگ تیرے نبی کی حدیث ہی تجھ کو سناتا ہوں تیرے نبی نے فرمایا بے نمازی کے اوپر ازدہ مقرر کر دیا جائے گا وہ پھر اس کو کھینچے گا اور اس کو ڈسے گا اے انسان ذرا سوچ تو سہی تُو کیا کر رہا ہے تُو جلوسوں میں نکل کے اپنے آپ کو عشق رسول سمجھ رہا ہے تُو کبھی سوچ تیرے نبی نے کب کہا کہ جلوسوں میں نکل تجھے نکلنا ہے تو جہاد کے لیے نکل جو تیرے نبی کی سنت ہے مجھے بتا تو سہی کیا تُو رات میں کلام پڑھ کر سوتا ہے اللہ کو یاد کر کے سوتا ہے یا موبائل پر بےہدگی دیکھ کر سوتا ہے یہاں یہ بھی سن لے جب تُو رات میں سوتا ہے تو تیری روح اللہ کے پاس ہوتی ہے تُو نے اکثر سنا ہوگا کہ نیم بھی عدی موت ہے اس کو آسان مت سمجھ تیری روح اللہ کے پاس ہوتی ہے وہ اگر تجھے زندگی دینا چاہتا ہے تو تیری روح لٹا دیتا ہے اور اگر کسی دن اس نے تیری زندگی لینا چاہی تو تیری روح نہیں لٹائے گا کیا پتا آج رات تیری آخری رات ہو ابھی بھی وقت ہے خود کو عاشقوں میں لکھوا لیں آج تجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں ایسا بن کہ جب تیرا جنازہ اٹھے تو لوگ کہیں وہ دیکھو عاشق رسول جا رہا ہے وہ دیکھو عاشق رسول جا رہا ہے میں نے تو سوچ لیا ہے کہ میرا ہر قدم اپنے نبی کی طرف اٹھے گا میں عاشق رسول بنوں گا میں دعا کرتا ہوں کہ تُو بھی بنے اب تُو بتا تُو کیا کہتا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آواز آپ کی طرف سے بھی ہر ایک تک پہنچے اللہ دین پر استقامت دے ہمارے ساتھ آفیت کا محملہ کرے جزاق